خطبہ میں خطیب اور امام اکٹھے ہو سکتے ہیں یعنی ہمارے ہاں ہوتا یوں ہے کہ ایک خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں اور بعد میں وہ کسی اور کو مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں ان کی تلاوت اچھی ہے یا کسی اور غر سے یا یہ تھکاوت محسوس کرتے ہیں یا ویسے ہی تو وہ جمعہ پڑھانے والے خطبہ دینے والے خطبہ دے کے وہ پیچھلی صرف میں آجیں اور ممبر سے اتر کے اور کسی کو آگے کھڑا کر دیں امام صاحب کو کہ نماز تم پڑھاتے ہو تو یہ شریعت بار سے درست ہے بلکل درست ہے اس میں کوئی ممانت والی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر خطبہ دے اور دوسرا جماعت کروا دے کسی حدیث کے اندر یا کسی نص سے یہ ثابت نہیں ہے کہ خطیب ہی امامت کروائے گا یا ضروری ہے لازمی ہے کہ جو خطبہ دے وہی امامت کروائے تو دو الگ الگ جو ہیں وہ بھی ایک بندہ خطبہ دے دے اور دوسرا بندہ جو ہے امامت کروا دے اس میں کوئی ممانت کسی حدیث سے اور نص سے ثابت نہیں ہے